اسلام علیکم کیسے ہیں بیٹ آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے جی آج ہمارا اسلامی آت میں ٹوپک ہے امانت و دیانت چپٹر ہمارا ہوئی چپٹر نمبر فور ہے اخلاق و عداب اور اس میں ٹوپک ہمارا چنج ہوا آج ہمارا ٹوپک ہے امانت و دیانت تو ہم ہائی لیٹر یوز کریں گے کچھ چیزیں ہائی لیٹ کریں گے کچھ چیزیں نوٹ کریں گے اہم نکات اور ام سی کیوز ہمارے جو مختصر سوالات بنیں گے ٹھیک ہے پی نمبر ففٹی ون ہے آپ کے سامنے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے امانت و دیانت امانت و دیانت سے مراد کسی بھی شہر اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا یہ ہائی لیٹ کریں درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہائید وسیح ہے وسیح لفظہ لیٹ کرنے ہیں یعنی بہت پھیلا ہوا ہے امانت و دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے یہ اچھے سے یاد کہ ہر شعبے کا لفظہ لیٹ کرنا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے امانت و دیانت صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے کسی کے رکھے اور سنبھال کے رکھے تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق تو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے بات بھی ہو سکتی ہے بات کے بھی حفاظت ہوتی ہے اور آگے ہم پڑھیں گے یہ ساری چیزیں تو زندگی کے ہر شعبے پہ ہے کہ ہم دکان پہ بیٹھیں ہم گھر میں ہمارا کسی سے لیندین ہے جو کچھ بھی ہے تو آگے سب سے بڑی امانت داری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ اہد ہے جس کی پاسداری کے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا باقی تمام مانتیں اسی بنیادی تصور سے وابست ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائی بھی ان میں داخل ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ہے ان کے حق داروں کے سپورٹ کردو حق داروں کا لفظ ہی لٹ کرنے یہاں ایک سوال بنائیں گے اسلام کے مطابق سب سے بڑی امانت کیا ہے اسلام میں سب سے بڑی امانت داری کیا ہے سب سے بڑی امانت داری کیا ہے تو ابھی ہم نے جو پڑا نا کہ سب سے بڑی امانت داری خالق کائنات سے وہ انسانوں کا اہد ہے جس کی پاسداری کے لئے دنیا میں پھیجا گیا آگے جی نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لا ایمانا لیمال لا امانتا لہو جس شخص کا اس شخص کا کوئی امان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا ایمان لفظ ہی لٹ کرنا ہے اور امانت لفظ ہی لٹ کرنا ہے آگے جی امانتوں کی ادائی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر حکمران وقت لفظ ہی لٹ کرنا ہے تو یہ ہے کہ ہر شعبے سے تعلق اب وہ ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل کر رہے ہیں حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے حکمران اپنے فرائز ادا کریں ریایہ اپنی جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں ریایہ کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں عدل قائم کریں اور عہدہ منصب اہل لوگوں کی سپورٹ کریں علماء دین حق لوگوں کو پہچاننے کی امانت ادا کریں مال لار اور اغنیاں اپنے اموال میں سے غرباء مساقین کے معاملت یعنی مدد کا فریضہ ادا کریں لوگ دفاتر میں اپنے اوقات وقت کی جمع اوقات کی پبندی کریں یہ سب امانت داری کی امانت دیانت کی صورتیں ہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا امانت کا تقاضی یہ ہے کہ جس کے امانت ہے اس کو ادا کر دی جائیں اور جو خیانت کر اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائیں امانت کا تقاضی کیا ہے یہ سارا کچھ اس میں کرنے ہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا پہ کرتے ہیں اس لئے کافر اور مشرق بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے صادق اور امین بڑا مشہور ہم نے بڑی دیر سے یہ پڑھا تو پھر سے ہمیں یاد رکھنا ہے صادق اور امین جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن پھر بھی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرواتے اور فرماتے وہ کہتے صادق اور امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات اہل مکہ نبی جن صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ خاتم نبی جن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہائلٹ کریں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں آگے ہے جی ایک مرتبہ ہرکل ہرکل کا مطلب کیا جی ریکن میں لکھا روم کے بادشاہ کا نام ہے نے ابو سفیان دونوں لفظہریت کے ہرکل اور ابو سفیان جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھے سے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کے دعویدار ہیں وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں تو ابو سفیان نے لکھوائی دی کہ وہ نماز سچائی پاک دامنی افائی اہد اور امادت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں ہرکل نے کہا یہ باتیں نبی ہی کی صفات ہو سکت نبی لفظہریت کرنا ہے انسان کی زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی امانت لفظہریت کرنا ہے اسی وجہ سے اسے اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے اپنے جسم کو جان بوجھ کر کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام ہے حرام لفظہریت کرنا ہے یعنی جیسے کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے تو خودکشی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں یا ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کی تو بات نہیں پوچھی گی برداشت کر لیتے ہو کی نہیں کر لیتے لیکن اپنے آپ کو تکلیف دینا اپنے آپ کو نقصان دینا اسلام میں اس کی اجازت نہیں بلکہ اجازت سے بڑا لفظ دکھا ہوا کہ حرام ہے یہ بات یہاں پہ ہے اسلام میں ہر شخص کو اس کے دائرہ کار میں امانتیں سنپی گئی ہیں خواہ وہ خاندان کا سربراہ ہو شہر و غر سب سے ان کی امانتوں کے متعلق پوچھا جائے گا کسی کے راز کو افشان نہ کرنا بھی امانت داری راز افشان نہ کرنا ہیریٹ کرنے مشورہ بھی امانت ہے مشورہ لفظ ہیریٹ کرنے لہٰذا ہمیں ہمیشہ کسی کو اچھا مشورہ دینا چاہیے اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو امین اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتا مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کے امانت ہے مجلس کے امانت لفظ ہیریٹ کرنے اہل مجلس کی اجازت کے بغیر اجازت لفظ ہیریٹ کرنے مجلس کی باتوں کو دوسروں سے بیان کرنا اور پھیلانا جائز نہیں رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلی ہے جب کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہے پھر وہ چلا جائے تو بات سننے والوں کے نزدیک امانت ہے امانت لفظ ہیریٹ کرنے کہ وہ اس کی حفاظت کریں کسی کے سامنے وہ بات اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر بیان نہ کریں اگر بیان کر دے تو خیانت ہوگی خیانت لفظ ہیریٹ کرنے اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت اور دیانت والے معاملات کرتے رہیں گے تو معاشرہ پر سکون رہے گا معاشرہ لفظ ہیریٹ کرنا ہے لوگوں میں اعتماد کی فضاء بہا رہے گی بد دیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجانات پیدا فروغ پاتے ہیں انسان کی تخلیق کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں اور انسان نہ صرف اشرف مخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتے ہیں بلکہ جنت جیسے دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم اسلامی تعلیمات یہ حاصل اکلام ہمارا بنتے ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت اور دیانت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی افلاہی معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں ٹھیک ہے بس تھوڑا سا اس میں تھا ایک دو چیزیں کہ امانت اور دیانت صرف یہ نہیں کہ پیسے رکھوا دی اور اسے محفوظ کر لیا یا کسی نے محفوظ کر لیا اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے وہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی پھر ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ صادق اور امین کیا کر پکاٹے ہیں ایک اس میں سوال ہم نے بنایا اسلام میں سب سے بڑی امانت کیا ہے اسلام میں سب سے بڑی امانت کونسی ہے جی ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ خالق کائنات سے انسانوں کا وہ اہد ہیں جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں بھیجے گئے اور وہ عبادت ہی تھا جو اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اسی بیس پہ پھر ہماری ایکسرسائز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک آپ نے اسے یاد کرنا ہے اگریل ایکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی